اب آپ یہ دیکھئے قرآن میں نماز جو لفظ آیا نیکس پیچ پر مختلف انبیاء اور دوسروں کے ساتھ صلاح نماز کے حوالے یعنی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نماز جو ہے یہ کچھ چودہ سال پہلے سے نہیں ہے یہ شروع سے چلی آرہی یہ دیکھیں آپ سورہ مریم نائنٹین صورت ہے اس کی ففٹی ایٹ اور ففٹی نائن آیت میں آدم اور اس کی زوریت کے ساتھ نماز کا ذکر آئی اس آیت میں یہ میں رفنسز دے رہا ہوں اس کے مقصد یہ ہے کہ آدم اور اس کی زوریت کے ساتھ نماز کا رفنس آئے مریم سورہ نائنٹین ففٹی ایٹ اور ففٹی نائن نوہ اللہ اسلام اور ولو جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے ان کے ساتھ بھی نماز کا ذکر آیا پھر مریم نائنٹین ففٹی ایٹ اور ففٹی نائن میں ابراہیم اور اسرائیل اسلام کی زوریت بھی اس میں منشن ہے پھر سورہ مریم نائنٹین سورت ہے اس کی 55 آیت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بھی نماز کا لعض ہے نماز آئے سورہ حود 11 صورت ہے اس کی 87 آیت شعیب علیہ السلام ایک پیغمبر ہے ان کے ساتھ بھی صلاة کا ذکر ہے پھر سورہ طہع 20 اس کی 49 موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی نماز کا ذکر ہے سورہ آل عمران 3 39 زکری علیہ السلام کے ساتھ صلاة کا ذکر ہے نماز کا ذکر ہے مریم 19 اس کی تھرٹی ون آیت عیسیٰ سلام کے ساتھ نماز کا ذکر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو تین آیت ہیں توبہ نائن ایک سو تین پھر سورہ نساء فور ون زیرو ٹو اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مضمل ٹوئنٹی آیت یہ تینوں آیتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی نماز کا ذکر ہے آل امران تھری اس کی فورٹی تھری آیت مریم مریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ذکر ہے لقمان 31 اس کی 17 آیت میں بھی لقمان علیہ السلام کے ساتھ بھی ذکر ہے نماز کا اچھا مریم 19 اس کی 58 اور 59 ابراہیم علیہ السلام اور اسرائیل ان کی زوریت کے ساتھ بھی نماز کا ذکر ہے البقرہ 2 83 آیت بنی اسرائیل ان کے ساتھ بھی نماز کا ذکر ہے البقرہ 2 153 امان والوں کے ساتھ نماز کا ذکر ہے سور نساء 4 اور اس کی 142 آئیت منافق لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہیں منافق وہ لوگ ہیں جو امان بھی رہے ہیں نہیں کنفیوز لوگ وہ بھی نماز قائم کر رہے ہیں تو یہ میرا بتانے کا بھی اسی بھی یہ مقصد تھا کہ جو نماز ذوریت آدم نے پڑھی یا ابراہیم علیہ السلام کی جتنے بھی ذکر ہے وہ ایک کونشل نماز ہے جو بھی نماز کا ذکر ہے میں نے تمام ان کے حوالے بتائیں آپ کو یہ کہیں نہیں کہ چالیس سے تیس ہو رہی ہیں بیس سے دس ہو رہی ہیں یہ دس سے پانچ ہو رہی ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ جہاں بھی نماز کا ذکر ہے وہ ایکزیکلی وہی نماز کا ذکر ہے کہ اس پہ فرق نہیں ہے یہ بتانے کا مقصد یہ کہ ذوریت آدم تھے وہ بھی نماز قائم کر رہے ہیں اسرائیل علیہ السلام وہ بھی نماز قائم کر رہے ہیں سارے لوگ جو نماز قائم کر رہے ہیں تو ہنڈرڈ پرسنٹ وہ ایک ہی طریقہ ہے اور ایک ہی طریقہ کبھی بھی اس پہ تبدیلی اور چینج نہیں ہے اور نو پچاس سے پانچ ہوئی یہ حیصل مات سمجھانے اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا اب آپ کو یہ دیکھیں گے ہم سب سے پہلے کہ نماز میں ایک تو ہوتی ہے ہم تنہا صلاح قائم کرتے ہیں اکیلے میں اور ایک ہوتے ہیں کہ گروپ کے ساتھ قائم کی جاتی ہے تو جو تنہا صلاح قائم کر رہا ہے کوئی بھی آدمی یا عورت وہ بیسکلی امام ہیں جب بڑی امپورنٹ بات ساتھ جب بھی آدمی امامت میں ہے وہ تلاوت کرتا ہے باقی پیچھے خاموش کرے رہتے ہیں مقتدی لوگ جو ہوتے ہیں اور اگر آپ اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں خاموش میں نماز پڑھتے ہیں اٹھے پیٹھا ہے تو آپ کو پڑھنا پڑھتا ہے وہ ہی پڑھنا پڑھتا ہے جیسے کہ امام پڑھ رہا ہے تو وہ ایک طرح سے امامت کر رہا ہے تو اب سب سے پہلے ہم نے قرآن میں دیکھنا ہے کہ امام کا ذکر ہے تو وہاں سے ہم چلیں گے دیکھیں سورہ البقرہ 2 آیہ 124 اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کلمات کے ساتھ ازمایا پس اس نے ان کو پورا کر دیا اس نے کہا بے شک میں تجھے انسانیت کے لئے امام بناوں گا اس نے کہا میری ذریعے میں سے بھی تو اس نے کہا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا اب یہ آیت میں یہ لکھاوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ کلمات ہیں ورڈز یہ کلام جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کے ورڈز ہیں بھی کلمات اللہ کے جو ورڈز ہیں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس ورڈز سے اس کی سپرٹ آتی ہے اس کی روح یعنی میں بول رہا ہوں کچھ بھی میں بات کر رہا ہوں آپ لوگ میرے الفاظوں کو سن رہے ہیں اور الفاظ کو سننے کے بعد ایک سنس ڈراؤ کر رہے ہیں ایک سنس وہ آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں سیمیلرلی جب قرآن کی تلاوت کی جاتی عربی میں اور اس کا ٹرانسلیشن پڑھا جاتا ہے تو آپ اپنی زبان میں اس کی روح کو سمجھ رہے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے کلمات یعنی کلام ورڈز سے ازمایا یعنی ورڈز دیئے اور یہ دیکھا کہ وہ سمجھ کے بعد انہوں نے اللہ کے کلام کو سمجھنے کے بعد اللہ کی بات سننے کے بعد ان کے ورڈز کو سننے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں تو انہوں نے پورے کر دکھائے یعنی انہوں نے اس پہ پورا پورا عمل کیا تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے میں تجھے انسانیت کا امام بناوں گا جب وہ اس ورڈز پہ پورے اترے ابراہیم علیہ السلام تو تمام انسانیت کا امام بنا دیا تو انہوں نے فوراں یہ چاہا کہ میری جو ذریت ہے آف سپرنگز ابراہیم علیہ السلام کی جو آف سپرنگز ہو گئے یعنی نسل در نسل کنٹینیوٹی میں کہ اس میں بھی کوئی امام ہو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا اہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا یعنی اس میں بات یہ چھپی بھی ہے جو اتباع ابراہیم علیہ السلام کریں گے ان کو بھی امامت ملے گی لیکن ظالم جو ہوں گے ان کو امامت نہیں ملے گی ادروائیز ملے گی یہ اس میں ہمیں سب سے پہلے پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کو تمام انسانیت کا امام بنایا کہا کہ تمام انسانیت میں امام تجھ کو بناوں گا تو ابراہیم علیہ السلام کو تمام انسانیت کا امام بنایا گیا انہوں نے کہا میری ضروریت سے کہا کہ میرے اہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا تو امامت جو ہے ہمیں پتہ چھپی کہ امام جو ہے مسجد کے اندر امام کھڑا ہوتا ہے وہ ہیں ابراہیم علیہ السلام ایک میں آگے کس طرح ہوگا بہت ہے وہ جگہ ابراہیم علیہ السلام کی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے امامت میں اب دیکھئے سورہ الانبیاء میں ٹوئنٹی ون اور سوئنٹی تری وجعلناہم ائمتن یهدون بی امرنا و اوحینا الیہم فعل الخیرات و اقام الصلاح و ایتا زکا وقانو لنا عابدین اور ہم نے یہ بریکٹ میں انبیاء اس لیے لکھا ہے کہ اس سورہ انبیاء کی ٹوئنٹی ون کی سیونٹی تری آیت کے جو کانٹیکسٹ ہے جو اس کا کانٹیکسٹ ہے اس میں انبیاءوں کا ذکر آ رہا ہے تو ہم نے ان انبیاءوں کو امام بنایا تاکہ وہ ہمارے امر کے ساتھ ہدایت کریں اور ہم نے ان کی طرف اچھے کام کرنے کی وحی دی وحی کی اور یہ وحی کی کہ صلاح نماز قائم کریں اور زکاہ جواز دے اور ہمارے لیے بندے نوکر ہو جائیں اب یہ ہاں پر اللہ تعالی نے انبیاءوں کو یعنی جتے بھی انبیاء ہیں ابراہیم علیہ السلام ہو گئے اور بقیہ انبیاء جتے بھی ہیں سب کو امام بنایا تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں سب کو کیونکہ پیچھے سے کانٹیکسٹ قرآن مجید میں انبیاءوں کو ذکر آ رہا ہے ہم نے بنایا تمام انبیاء کو ایمہ ہمارے امر سے وہ ہدایت کرتے تھے اور یہاں پر دیکھی آئے اور ہم نے وحی کی ان کی طرف کے اچھے کام کرو اور صلاح قائم کرو تو انبیاء کو وحی کر کے صلاح قائم کرنے کا طریقہ سمجھا دیا ہم تو نبی نہیں ہیں نا سکھا دیا اب ہم تو نبی کے فالوورز ہیں نبی اور رسول یہ فالوورز ہیں تو وہ طریقہ انبیاء کو جب اللہ نے سکھا ہے تو مختلف طریقے نہیں سکھا ہے نہ مختلف نمازیں پچاس یا پچیس یا پانچ جو بھی صلاح کا طریقہ ہے جو ہم پڑھنے لیکچر سے وہ اگزیکٹلی ستمام انبیاء کو کی وحی اس سے مطلب یہ نہیں کہ اس کو وحی کو کچھ کہہ دیا تم پچاس پڑھا لو کوئی چبیس پڑھا لے کوئی دس پڑھا لے کوئی اٹھارہ پڑھا دے ایک نماز کا طریقہ سب کو وحی کر کے بتا دیا سارے انبیاء کو اور سب امام ہیں ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجئے گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹفیکیشنز ملتی رہیں